بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہترین اور پروفٹیبل بزنس آئیڈیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو کاروبار میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک بہترین کاروبار ہے کاروبار جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کاروبار ہے کیبل ہولڈر یا پھر جو ہے وائر ہولڈر میکنگ بزنس آئیڈیا بہت بہترین بزنس آئیڈیا ہے اسے وائر کلپ بھی کہا جاتا ہے اسے کیبل کلپ بھی کہا جاتا ہے کیبل ہولڈر بھی کہا جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اج آپ لوگ کو ہارڈوئر کی دکان پر یہ چیزیں مل جاتی ہیں اس کو بنانے کا کاروبار ہے بہترین سا کاروبار ہے کس طرح سے اس کاروبار کو کرنا ہے کس طرح اس کاروبار سے پروفٹ جنرلٹ کرنا ہے یہ تمام تفصیلات میں آپ لوگ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک بروقت اور بہترین سے پہنچتا رہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو کاروبار میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اس کاروبار کو کرنے کے لیے جو انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے وہ چھ لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ آپ لوگ کو چاہیے ہوگی دوستو یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے زیادہ انویسٹمنٹ بھی لگتی ہے لیکن جو مشینری میں آپ لوگ کو اس کاروبار میں بتاؤں گا آپ نے استعمال کرنی ہے وہ کم سائز کی جو ہی سیمی آٹومیٹک چھوٹے سائز کی مشینری ہے جس کی بنیاد پر آپ لوگ کم انویسٹمنٹ سے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگ کو اس مشین کی پرائس میں بتاتا چلوں اس مشین کی قیمت ہے تین لاکھ روپے یہ تین لاکھ روپے تک کی مشین آپ لوگ کو خیردنی پڑے گی یہ اس کا پروسیس جیسے مولڈنگ مشین کا ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈائیاں لگتی ہیں مشین سے کیبل جو ہوتا ہے وہ بنا سکتے ہیں ہولڈر تو دوستو یہ مشین تین لاکھ کی آپ لوگ کو خریدنی ہیں علیبابا.کوم یہ مشین آپ لوگ کو آن لائن مل جائے گی اس مشین کی پرائس میں نے آپ لوگ کو بتا دی اس مشین کا کام کس طرح سے ہوتا ہے یہ میں آپ لوگ کو آگے چل کر بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ لوگ کو اس کے لیے پلاسٹک کا دانا چاہیے ہوگا اچھے قسم کا پلاسٹک کا دانا اچھی کوالٹی کا مارکیٹ سے آپ لوگ انہیں پرچیس کرنا ہے پاکستان میں کہیں سے بھی آپ لوگ کو پلاسٹک کا دانا مل جائے گا فی کے جی کے حساب سے جس کلر میں آپ لوگ لینا چاہتے ہیں اس کلر میں آپ لوگ کو مل جائے گا تو دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ لوگ کو کیل چاہیے ہوں گے اس ہولڈر میں کیل لگائی جاتے ہیں یہ کیل آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گے کم سے کم اس کا بھی خرچہ آپ لوگ کو تیس سے چالیس ہزار روپے تک کا اٹھانا ہوگا تو دوستو یہ دونوں چیزیں ملا کر دو لاکھ روپے تک کا خرچہ اس پر بھی آ جاتا ہے تو ٹوٹل خرچہ جو ہمارا آ گیا پانچ لاکھ روپے تک کا تین لاکھ روپے تک کی مشین اور دو لاکھ روپے تک کا راہ مٹیریل دوستو اس کے علاوہ ایک لاکھ روپے جو ہمارے پاس بج جاتا ہے اس کا ہم نے جگہ کرائے پر لینی ہے اب دیکھیں جگہ اس کاروبارے کے لیے نہ زیادہ بڑی چاہیے نہ زیادہ چھوٹی چاہیے ایک ایوریج کی مطابق آپ لوگ جگہ لے سکتے ہیں ایک دکان لے سکتے ہیں ایک گودام ٹائپ جگہ لے سکتے ہیں یا پھر کوئی ایسا دو کمروں پر مشتمل کوئی ایسا جگہ کرائے پر لے کر وہاں پر کاروبار کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں الیکٹرسٹی کی تو اس مشین کو آپ لوگ تھری فیس الیکٹرسٹی پر چلا سکتے ہیں کمرشل الیکٹرسٹی کی کاروبار کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر آپ لوگ کو ایک لاکھ روپے تک کی انویسمنٹ یہاں پر بھی لگ سکتی ہے کرایا وغیرہ جو ہوتا ہے ایڈواز وغیرہ پر کرنے میں بات کرتے ہیں کاروبار میں لیبرز کی کتنی ضرورت پڑھنے والی ہے تو دوستو زیادہ لیبرز کی ضرورت نہیں ہے اس کاروبار میں دو یا تین لیبرز آپ لوگ اس کاروبار میں رکھ سکتے ہیں مشین پر کام کرنے کے لیے اس کے علاوہ مارکیٹ میں مال سپلائے کرنے کے لیے اور دیگر کام کرنے کے لیے تو دو یا تین لیبر آپ لوگ اس کاروبار کے لیے رکھ سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اب مشین کی کک مشین کس طرح سے پروسس کرتی ہے مشین کس طرح سے پروڈکشن دیتی ہے اس کا مال کام پر سپلائے ہوتا ہے اس کی سپیڈ کیا ہوتی ان چیزوں کو اچھی پروڈکشن کیپسٹی ہے پر ہور کے حساب سے آپ لوگ بہہ سانی سے پندرہ کلو تک کی پروڈکشن دے سکتے ہیں اس مشین سے مطلب کے پندرہ کلو تک کی جو ہے مال تیار کر سکتے ہیں اس مشین سے اب بات کرتے ہیں مشین کا پروسیجر کیا ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں پلاسٹک دانہ ڈالتے ہیں دوستو جو کلپ ہوتا ہے اس کے ٹائپ کے آپ لوگ کو مولٹس بنوانے پڑتے ہیں یہ کب لمبی جو ہے مولٹس کی ایک شیٹس ہوتی شیٹ ہوتی ہے جو آپ لوگ اس مشین میں لگیں اس میں مولٹس میں ایک سراخ بھی ہوتا ہے پھر آپ لوگ کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے پلاسٹک دانہ اس مشین میں ڈالنا ہے مشین میں پلاسٹک دانہ یہ مشین پلاسٹک دانہ جا کر پگھلے گا ہیٹنگ کے بعد پگھلے گا اور پگھلا ہوا دانہ جو ہے پیسٹ ہوگا وہ ان ڈائیوں میں چلا جائے گا جس کے بعد آپ لوگ کا جو ہے یہ پروڈکٹ تیار ہو جائے گی پھر کچھ ہی سیکنڈز کے اندر آپ لوگ کا وہ باہر جو ہوگا تیار ہو کر باہر نکلتا جائے گا جسٹ پھر آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے آپ لوگ انہیں ہاتھ سے ہی جو کیل ہوتے ہیں وہ ان میں فکس کرتے جانے ہیں اسی طریقے سے ایک ورکر اس پر کام کرے گا ایک ورکر مشین پر کام کرے گا ایک ورکر پیکنگ یا پھر مال سپلائے وغیر پر کام کرے گا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ان ہولڈرز کی ضرورت کہاں پر ہوتی ہے ان پر خرچہ کتنا آتا ہے اس پر پروفٹ کتنا ہے ان کو کہاں سیل کرنا ہے تو دوستو یہ سب سے پہلے آپ لوگ کو ہارڈویر کی شوپ پر مل جائے گا کسی بھی ہارڈویر کی شوپ پر آپ لوگ جائیں گے تو وائر کیبل کہیں گے یا پھر کیبل ہولڈر کہیں گے تو آپ لوگ کو یہ مل جائے گا یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سٹیل کا بنا ہوتا ہے یا لوہے سے تیار کیا جاتا ہے ایک پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے پلاسٹک کا جو ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ پکتا ہے کیونکہ ایک تو خوبصورت بھی ہوتا ہے اور لگانے میں بھی بہت آسان ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ کو ہارڈویر کی شوپ سے مل جائے گا اب بات کرتے ہیں اس پر خرچہ کتنا آتا ہے تو دوستو ایک جو ہی ہولڈر بنانے پر خرچہ تیس پیسے سے بھی کم آتا ہے جس میں الیکٹرسٹی کوسٹ آ جاتی ہے جس پر لیبر کوسٹ آ جاتی ہے جس پر جگہ کا قرائے آ جاتا ہے راہ مٹیرل کوسٹ آ جاتی ہے پھر اس میں جو بھی راہ مٹیرل آ جاتا ہے یہ تمام تر کوسٹ ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کو یہ ایک روپے تک سیل کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ لوگ اسے درجن کے ساتھ سے سل کر سکتے ہیں اور اسی ساتھ سے آپ لوگ اس کے اوپر پروفیٹ اپنا رکھ سکتے ہیں تو دوستو اوورال دیکھا جائے تو کاروبار ایک بہت ہی بہترین ہے اگر آپ لوگ اس کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں تو چھے لاکھ روپے تک کی انویسمنٹ آپ لوگ لگا کر یہ کاروبار کر سکتے ہیں اور اس سے اچھا کاسا پروفیٹ جنرائٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو ضرور پسندے ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئی بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سرا کیا لکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں